بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت القرصی پڑھنے کے اولاد اور مال کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کسرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت القرصی کی تلاوت کیا کریں اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے آیت القرصی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر آیت القرصی کو پڑھ کر دم کر دوگے یا لکھ کر مال میں رکھ دوگے یا بچہ کے گلے میں ڈال دوگے تو شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا اگر مہتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی مہتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی جو شخص صبح شام اور بستر پر لیتے وقت آیت القرصی اور اس کے بعد کی دو آیتیں پڑھا کرے گا وہ چوری غرق اور غرق آبی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا قطبہ عویزہ کر دیا جائے تو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو ستر ہزار فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی جب وضو کے بعد پڑھو گے تو ستر جردے بلند ہو جائیں گے اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا اور اگر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اور رزق میں فراوانی کا باعث ہوگا ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سام بچو کا تعریف ہے اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی اگر آیت القرصی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا یعنی آیت القرصی کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا ہر شب سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہوگا